اسلام علیکم ویڈیو اگین بہت ہی امپورٹن ہونے والی ہے ان نیو یوٹیوبرز کے نام جنہوں نے ابھی تک یوٹیوب سے کچھ ہی پیسے کمائے یعنی کہ چار سے پار دولر کرمائے اور اب آنے والے وقت کے اندر انہیں اپنی ایڈسنس پین ویریفائی یعنی کہ اپنا جو ایڈسنس کا اکاؤنٹ ہے اس کا پیمنٹ میتھڈ ویریفائی کرانے کی ضرورت پڑھنے والی ہے اب جب ان کے اکاؤنٹ کے اندر قریباً قریباً یا پھر آپ کے لئے تقریب میں دس ڈولر ہو جائیں گے تو ان کو ایک ایمیل ریسیو ہوگا وہ ایمیل ایسا ہوگا کہ اب آپ اپنا ایمیل ایڈرس کے تھو اپنے گھر کے ایڈرس کے تھو اپنا جو ایڈسنس اکاؤنٹ ہے وہ ویریفائی کر رہے ہیں اس کے لئے آپ کو کہیں گے کہ آپ تین چیزوں میں سے ایک چیز سینڈ کریں آپ بہت سے ہمارے نئی یوٹیوبرز ہیں جو یہ سمجھتے ہیں تین چیزیں سینڈ کرنی ہیں اور پھر وہ اس چیز کو لے کے پرشان جاتے ہیں تو بہت ایسا نہیں ہے ت چیزوں کا آپ کو کہا جاتا ہے ایک ہوتا ہے آپ کا پاسپورٹ ایک ہوتا ہے آپ کا ڈرائیونگ نیسس اور ایک ہوتا ہے نیشنل ایڈیٹی کارڈ آپ کو سی این ایسی بھی کہتے ہیں اور این ایسی بھی کہتے ہیں بہت سے لوگ تو اس میں سے آپ ایک بھی بھیجیں گے تو آپ کا کام ہو جائے گا اب آپ اس کو کس طریقے سے بھیجیں گے آپ کیسے آئے گی کس طریقے سے آپ اپنی تصویروں کو مرض کر کے بھیجیں گے یہ سب ہم سیکھنے والے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو دیند ہے تو میک شور کلر تبدیل کریں جیسے آپ اس کو دبائیں گے تو اس کا کلر تبدیل ہو جائے گا بہت ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کو ایک ایمیل ریسی ہوگا جب آپ کے ایڈسنس کے لیے تقریباً دس ڈولر ہو جائیں گے نو ڈولر ہو جائیں گے جب بھی آپ کو یہ ریسیب ہو سکتا ہے اب اس ایمیل میں آپ کو یہ بات کہی جائے ہوگی کہ آپ جو ہیں وہ اپنا ایڈرس کنفرم کریں اپنے سی این ایسی کی نیشن ایڈنڈی کارڈ کی یا پھر پاسپورٹ کی تصویر بیٹھیں اب بہت سے لوگ بولتے ہیں اور آگے کی بیٹھیں اور پیچھے کی بیٹھیں زیادہ لوگ کے پاس جو ہے وہ سی این ایسی ہوتا ہے این ایسی ہوتا ہے تو وہ این ایسی کی تصویریں بیٹھتے ہیں ڈرائیونگ نیسنس یا پھر پاسپورٹ کی طرف نہیں جاتے تو میں اپنی آج کیسے ویڈے گئے اندر آپ کو وہ دو تصویریں ایک ساتھ مچ کس طریقے سے کر سکتے ہیں یہ سکھا دوں گا اور کس طریقے سے اپلوڈ کرنی یہ بھی سکھا دوں گا تو گائش چ سکنگ کی طرف اور ساتھ ساتھ پیسی کی سکنگ کی طرف بھی جائیں گے تاکہ آپ کو کس طریقے سے وہ روڈ کرنا ہے اور کس طریقے سے فائل بنانی یہ دون باتیں میں آپ کو آسانی سے سکھا پہنچ دیں ہم دون چیزوں کو استعمال کریں گے چلتے ہیں گائش آ چکے ہم اپنی موبیل کی سکنگ کی طرف اور آپ کے سامنے پکس آرٹ کا ایک سوفٹر اپن ہو رہا ہے میں نے اس کو ڈانلوڈ اور اسٹالل کرنے میں ٹائم ویسپ نہیں کر رہا نورمال آپ پلی سٹور کے اوپر جائیں گے پکس آرٹ لکھیں گے اور آپ کے سامنے یہ اپن ہو جائے گا اپن ہون کے بعد کچھ اس طریقے سے آپ کے سامنے آئے گا یہاں سے آپ پلس کے نشان کے اوپر کلک کریں جیسی آپ پلس کے نشان کے اوپر کلک کریں گے تو آپ سکرول ڈاؤن کریں فوٹوز ویڈیوز ریپلیس کو چھوڑیں اور نیچے سکرول ڈاؤن کرتے ہوئے آئیں گ آئیے گا آپ کے سامنے جو ہے وہ کریٹ نیو کا اپشن ہیگا جیسی آپ کریٹ نیو کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو سائز چھو کرا دیا جائیں گے کہ آپ ان ان سائز کے اندر اپنا جو ہے وہ ایڈیٹ رسائز لے سکتے ہیں تو یہاں سے آپ کسٹم بھی کرسکتے ہیں میں یہاں سے لے لیتا ہوں ٹین ایٹی ون سیون 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 سکس تو آپ کسٹم بھی کر سکتے ہیں اسے ہم اس کو لیں گے تو ہمارا سامنے ایک لمبا سا صفحہ جگہ ایڈٹ ایمیج کر لیں گے آپ اس کو پیچھ کر لیں یا کچھ بھی کیلیں ٹھیک ہے ایک آپ کے پاس سائز آئے آپ نے یہاں سے ایٹ فوٹو کرنا ہے فوٹو کونسی جو کہ آپ نے کھیچی ہے اسے ایٹ خوٹو کے پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد اب آپ کو یہاں ایک option ملے گا کروب کا آپ کروب کے پر کلک کریں گے اور اب آپ نے جو تصویر کھیچی تھی اس کے سائیڈ میں جو بھی آپ کو کچھ اور بیک گراؤنڈ آرہا تو وہ کروب میں کاٹ دیں گے کٹ کرنے کے بعد اگر بیک گراؤنڈ ہے تو پھر کٹ کرنے کے بعد آپ اس کو دن کر دیں گے دن کرنے کے بعد ری سائز کریں گے اور اس وائٹ پیپر کے اوپر وائٹ بیک گراؤنڈ کے اوپر سیف کر دیں گے اس طریقے سے ری سائز کر کے سٹ کر دیں گے اس کے بعد آپ اس کو بھی دن کر دیں گے اگین ایٹ فوٹو کے اپشن میں جائیں گے وہاں سے اب وہ تصویر لانی ہے جو آپ نے پیچھے کی کھیچی تھی NIC کی دو سائٹ ہوتی ہیں فرنٹ اینڈ بیک اب آپ نے جو بیک سائٹ کی تصفیر کھیتی تھی وہ آپ نے سیڈک کرنی ہے اور ایڈ کر دینا ہے میں نے یہاں سے وہی والی کر لی جو میرے پاس ہے کیونکہ میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں کرنے کے بعد دوبارہ کروپ کرنا ہے اس کو اس کا جو بیک گرانڈ ریموف کرنا ہے اور اس کو اس طرح سے ری سیٹ کر کے ری سائز کر کے سیٹ کر دینا ہے اب آپ کو یہاں سے ٹولز کے اپشن میں جانا ہے جیسے آپ ٹولز کے اپشن میں جائیں گے فرسٹ اپشن ہے کروپ کا اس کے اپر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس کے اپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ آ جائے گا اب جو اس کا وائٹ پوزشن تھا وہ ہم نے کروپ کر دیا ہے اور اس کو ہم ڈن کر لیتے ہیں تو گائز اب ہماری تصویر ہماری پک بالکل ریڈی ہے فرنٹ اینڈ بیک سائٹ دونوں کی اس کو ہم سیف کر لیں گے سیف کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس گیلوی میں آ جائے گی دن اس کو اپلوڈ کریں گے اب ہم چلتے ہیں اپنی پیسی کی سکین کی طرف گائز اب ہم آ چکے اپنی پیسی کی سکین کی طرف اور آپ کے سامنے میرا ایڈسن اکاؤنٹ اوپن ہو رہا ہے اب آپ یہ جیسے اوپن ہوگا آپ کو یہاں پر دو چیزیں دیکھ رہیں گے ایکشن نیکوائیڈ اور ویریفائیڈ ناؤ جیسے ہم نے ویریفائیڈ ناؤ کے اوپر کلک کر رہا ہے آپ کے سامنے ایسا ایک باہر اوپن ہو جائے گا اس ٹائپ کے کچھ اوپشن آپ کے سامنے آ جائیں گے اب یہاں سے آپ پہلے اوپشن کے اندر ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں اپنے نام وغیرہ ایڈرس وغیرہ دین سیکنڈ اوپشن کے اوپر کلک کریں گے اپلوڈ کے اوپر اور یہاں سے میں نے یہ تصفیر رکھی ہوئی یہاں سے میں اپلوڈ کر دیتا ہوں جیسے ہم اس کو اپلوڈ کریں گے کس طریقے سے بنائیں گے یہ میں کوئی سکات چکا ہوں اپلوڈ آپ اپنے کمپیٹر کے اندر دال لیں گے موبائل سے بنا گے دین آپ اپلوڈ کریں گے اپلوڈ کرنے کے بعد آپ کو ایک ایسا میسیج آئے گا کہ یہ آپ کو اگر یہ آپ کے ڈاکومنٹ صحیح نہیں ہوئے تو ہم آپ کو ری ایمیل کر دیں گے اور آپ کے پاس لیمٹ ہے بہت ہی کم نمبر ہے آپ کے پاس کہ آپ اس کو بار بار اپلوڈ کر سکیں عمومی طور پر تین بار ایسا ہوتا ہے تو اس کو کرنے کے بعد ابھی بھی آپ کے پاس جو ہے وہ ایک وارننگ کہہ یا مطلب ایک نوٹیفکشن کہہ لیں کہ آپ کے پاس رہے گا کہ ابھی تک آپ کا ایٹسن اکاؤنٹ صحیح نہیں ہے آپ کو کچھ میسیج شو کر آیا جائیں گے یہ یہاں سے میں آپ کو شو کر آجتا ہوں ہمارے پاس کیا گیا میسیجز ہوں گے تین ڈیپ کے میسیجز ہوں گے یہاں سے میں بہار اپن کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں فرسٹ لائن میں آپ کو کہا جا رہا ہے کرنٹلی انیبل ٹو ریسی پیمیٹ سیکنڈ میں آپ کو کہا جا رہا ہے کرنٹلی سسپینڈڈ اور تیسرے میں آپ کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ کا جو اکاؤنٹ و پروگیس میں کرنٹلی کا مطلب ہوتا ہے کہ اب بھی فیلال ٹھیک ہے جس سے پریشان نہ ہو ایک ایسا ایمیل آپ کو ریسیب ہوگا ویریفائی یور ایڈرس ریسیب پیمیٹ فروم گوگل ایڈسنس اب جو ہے آپ نے بلکل چل ہو جانا ہے کیونکہ اس ایمیل کے اندر یہ بات کہی جاری ہوتی ہے کہ آپ کی جو ایڈسنس پین آئی گی اس کو آنے میں تین ہفتے لگیں گے جہاں دوستو آپ کو یہ پین کوریئر کے ذریعے ریسیب ہوگی اور اس کو آنے میں تین ہفتے لگیں گے جیسی آپ کے پاس پین آ جائے اپنے ویریفائی اور ایڈرس کے اوپر کلک کرنا ہے اور اپنا ایڈرس پین کے ذریعے ویریفائی کرا لینا ہے پھر آپ کو ایڈسنس کی طرف سے پیمنٹس ملتے رہیں گے تو گائز ہماری آج کی ویڈیو یہ تھی جس کے اندر میں آپ کو فل ڈیٹیل دینے کوشش کریں امید آپ کی ویڈیو سمجھ آئے ہوگی اور اگر آپ کو ابھی بھی کوئی کیوری یہ کوئی مسئلہ ہے تو آپ کمنٹس سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں آپ سے پھر کسی نئی انفو ویڈیو کے ساتھ جب تک آپ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں دعا امیاد رکھیں اللہ حافظ